بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عثمان اور آج میں آپ کے لئے چکن کا سالن بنانے کی اتنی آسان ریسپی لائے ہوں کہ گھر کا کوئی بھی فرد منٹوں میں اسے تیار کر سکتا ہے اور میں گارانٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا مددار چکن آپ کو ہورٹلوں پر بھی نہیں ملے گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو جلدی سے ریسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایزی چکن کری بنانے کے لئے یاکے سیمپل چکن کری بنانے کے لئے سب سے پہلے میں کڑاہی کے اندر ہاف کپ ڈالوں گا کوکنگ آئل آپ چاہیں تو گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آج کی ریسپی کے لئے ایک کلو میں نے چکن لیا ہے اسی حساب سے ہی جتنے بھی سپائسز ہیں وہ استعمال کریں گے کوکنگ آئل ڈالنے کے بعد ابھی میں اس کے اندر آلوں گا پیاز یہاں پر میں نے دو عدد نورمل سائز کے پیاز لگے ہیں جن کو میں نے بری کٹ کر لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے اس کے اندر پیاز کو اچھے سے فرائی کریں گے لائٹ برون ہونے تک پیاز کو ہم نے لائٹ برون ہونے تک فرائی کر لیا ہے ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گا ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو بھی اچھے سے فرائی کر لیں گے تو ابھی ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گا کچھ کھڑے مسائلیں تو یہاں پر میں نے چار سے پانچ عدد لونگ لے گئے ہیں دو عدد بڑی لائچی دو ٹکڑے دارچینی کے ہیں دس سے بارہ دانے ثابت کالی مچ کے ہیں اور چار سے پانچ عدد میں نے لیا ہے چھوٹی لائچی دگر ڈال دیں گے اس کے اندر ثابت کھڑے مسائلوں کو ادھرک اور لیسن کے پیسٹ کے ساتھ ہی ہلکا سا فرائی کر لیں گے یا کہ ہلکا سا روز کر لیں گے اور ابھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چکن چکن ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے فلیم تھوڑا سا ہائی کریں گے اور چکن کو بھون لیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ چکن کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ بھی اچھے سے ڈرائی ہو جائے چکن کے اوپر پیارا سا کلر آ جائے اور چکن کی جو ہلکی سی سمیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ابھی میں اس کے اندر آلوں گا سپائیسز سپائیسز میں سب سے پہلے میں اس کے اندر آلوں گا ایک کھانے کا چمچ لال مرچ کا پاوٹر ہاف ٹی سپون ہالدی پاوٹر دالیں گے ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالیں گے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ڈالیں گے ہم اس کے اندر کوٹی ہوئی لال مرچ یعنی کے چیلی فلیکس ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاوٹر اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر آلوں گا بھونہ کھوٹا زیرا ساتھ میں تھوڑا سا پانے ڈالیں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلے نا اچھے سے مکس کریں گے اور چکن کو بھون لیں گے سپائسز کے ساتھ مزید چار سے پانچ منٹ کے لیے سپائسز کے ساتھ ہی ابھی میں اس کے اندر ٹماتر کا پیسٹ بھی ڈال دوں گا تو یہاں پر میں نے دو در بڑے سائز کے ٹماتر لگے سے جن کا میں نے پیسٹ دیار کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے اس کے اندر آپ چاہیں تو ٹماتر کے پیسٹ کو مسالے کو تھوڑا سا بھون کر بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے مسالوں کے ساتھ ہی اس کے اندر ٹماتر کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے تو ابھی ہم اس کو بھون لیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلم پہ تاکہ سپائسز کی بھی اچھے سے بنائی ہو جائے اور ابھی ہم نے اس کے اندر جو ٹماتر کا پیسٹ ڈالا ہے اس کا پانی بھی اچھے سے خشک ہو جائے سپائسز ڈالنے کے بعد اور ٹماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے بھون لیا ابھی میں نے اس کا جو فلم ہے وہ میڈیم سے لو کیے ہے کیونکہ ابھی ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں دہی ایک پہلی میں نے دہی لیا ہے دہی کو میں نے اچھے سے لیا ہے پھینٹ ابھی ہم اس کے اندر دہی ڈال دیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو کر لیا ہے مکس دوبارہ سے ہم اس کا جو فلم ہے وہ آئی کریں گے اور مزید اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاکہ دہی کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے ماشاءاللہ سے دہی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مزید اچھے سے بھون لیا پانچ سے سات منٹ کے لیے تو ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں دہی کا پانی بہت ہی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے اور چکن کری نے پکائی کے بعد آئل بھی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیسا ہوا گرم مسالہ تقریباً ہاف ٹی اسپون کے قریب ہے میرے پاس تو یہ ڈال لیں گے اس کے اندر اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہلکا سا کک کریں گے تقریباً ایک سے ڈیرھ منٹ کے لیے مزید آپ چاہیں تو اس ٹرائم پہ اس کو اوپر سے کور بھی کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا کک کر لیا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزدار اور گرم گرم ایزی چکن کری کی ہماری آج کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار تو ابھی کہیں جائیے گا مت چلتے ہیں اس کی فائنلوک کی طرف ماشاءاللہ الحمدللہ بہت ہی مزدار اور گرم گرم ہماری آج کی چکن کی جو ریسپی ہے وہ ہو چکی ہے تیار آپ بھی گر پر اسی طریقے سے یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں مجھے لازمیں بتائیے گا کہ آپ سے یہ ریسپی کیسی تیار ہوئی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا محمد عثمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ